قیامت کی نشانیوں کے بعد جس دوسری چیز کو سمجھنا چاہیے وہ ہے موت ہماری موت کی بنیاد کیا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ اللہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ تمہارے ساتھ لگا دیا گیا ہے اس نے تمہارے ساتھ ساتھ رہنا ہے پھر تمہاری اجل جب آ جائے گی موت کا وقت ہوگا تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا قرآن مجید میں اللہ نے تین طرح کے الفاظ موت کے آنے اور روح کے قبض کرنے کے لیے استعمال فرمائے ہیں کہیں پر کہا يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کرے گا کہیں پر کہا تَتَوَفَّاكُمْ الْمَلَائِكَةُ بہت سے فرشتے تمہاری روح کو نکالیں گے کہیں کہا اللہ يَتَوَفَّا الْأَنفُسَحِينَ مَوْتِي اللہ تمہیں فوت کریں گے امام ابن تیمین رحمت اللہ علیہ و محدثین نے اس کی پوری جمع اور ترتیب لگا کے دکھائی ہے اللہ کے فوت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے آرڈر سے اس کی مشیعت سے یہ کام ہو رہا ہوگا لیکن گویا ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا فوت کرنا ہے مَلَكُ الْمَوْتِ کا روح قبض کرنا اور فرشتوں کے قبض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بہت سے فرشتے آتے ہیں مَلَكُ الْمَوْتِ مَوْتِ کا فرشتہ ان کا سردار ہوتا ہے ان کی سرداری اور قیادت میں فرشتوں کے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس کی جان نکال نہیں ہوتی ہے مَلَكُ الْمَوْتِ کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اس کے جسم کے ایک ایک رگوریشے میں سے جان کو کھینچا جاتا ہے جب ساری جان آ کر یہاں حلقوں میں یہاں گلے میں پس جاتی ہے تو پھر آخری جھٹکے کے ساتھ مَلَكُ الْمَوْتِ جو ان فرشتوں کی ٹیم کا سردار ہے وہ پھر اس کو آخر میں کھینچتا ہے یوں پھر یہ پوری بات اللہ نے بیان کی کہ یہ فرشتے بھی تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے یہ تمہاری روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اور پھر آخری جھٹکہ اور آخری جو روح کا پورا قبضہ ہے یہ مَلَكُ الْمَوْتِ سے ہوتا ہے تو میرے دوستوں اور عزیزوں موت یہ مومن کی موت کیا ہے کافر بھی مرتا ہے کافر بھی جانتا ہے کہ اسے مر جانا ہے مومن بھی جانتا ہے اسے مر جانا ہے بہت سے دوستوں سے میں نے پوچھا ہے کہ مسلمان کے موت پر ایمان رکھنے اور کافر کے موت کو ماننے کا فرق کیا ہے کافر بھی کہتا ہے میں نے مر جانا ہے مسلمان بھی کہتا ہے میں نے مر جانا ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے یہ اللہ سے ملاقات کی تفصیل ہے فرق یہ ہے مومن اس لیے مرتا ہے کہ اس کی اجل آ جاتی ہے وہ دورانیاں وہ وقت جو اللہ نے اسے اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے کافر اس لیے مرتا ہے کہ اسباب پیدا ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میرے مجھے اٹیک ہو گیا میرے گردے کام کرنا چھوڑ گئے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا یہ حادثہ اور یہ سبب پیش آ گیا یہ دنیا دارالاسباب ہے ہوتا یہاں اسباب کے ساتھ ہی سب کچھ ہے لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہے کلن یجریلِ اجلِ مسمع مومن یہ کہتا ہے اس کی موت اجل کی وجہ سے ہوئی ہے کافر کہتا ہے اس کی موت سبب کی وجہ سے ہوئی ہے میں اور آپ اس دنیا میں ایک دیا ہوا وقت گزار رہے ہیں ابو جعفر منصور کسی کو نہیں پتا ہماری موت کب آئے گی اور قیامت کب آئے گی یہ بھی نہیں پتا ہے ابو جعفر منصور نے خواب دیکھا اور خواب میں موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے ظاہر ہے ملک الموت کو دیکھتے ہی کوئی بھی شخص ایک ہی بات پوچھے گا اس نے بھی یہی کہا اس نے کہا جی میری عمر کتنی ہے اور کب میری موت آنی ہے تو ملک الموت نے یوں ایسے ہاتھ کا پنجے کا اشارہ کیا ایسے پانچ کا ابو جعفر منصور نے جب نین سے بیدار ہوا اگلے دن دربار لگا بڑے بڑے علماء کو معبرین کو بلائے اور کہا جی بتائے یہ پانچ کا کیا مطلب ہے کسی نے کہا جی پانچ کا مطلب ہے پانچ سال کسی نے کہا جی پانچ مہینے کس نے کہا جی پانچ دن ہی ہے ہر ایک کی اپنی اپنی تک بندی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ یہ مجھے میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ یہ پانچ دن کا قصہ ہے نہ پانچ مہینے کی بات ہے نہ پانچ سال کی بات ہے ملک الموت نے تمہیں قرآن کی اس آیت کی طرف بھیج دیا ہے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّعَ پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے ملک الموت کو بھی نہیں پتا ہے کہ تمہاری موت کب آنی ہے قیامت کب آنی ہے یہ اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے موت کب آنی ہے اور کہاں آنی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے بارش آسمانوں سے برستی ہے کتنی برستی ہے کب برستی ہے اس بارش کے نتیجے میں نفع کس کو ملنا ہے نقصان کس کو ملنا ہے اس بارش کے نتیجے میں فوائد کہاں ہوں گے نقصانات کہاں ہوں گے اللہ کے علمے ہیں اور تم نے کل کیا کمانا ہے یہ صرف اللہ کے علمے ہیں یہ پان چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اللہ صرف ملاقات کے لیے موت پر ایمان ضروری ہے اللہ سے ملاقات کے لیے قیامت کے احوال پر ایمان ضروری ہے